تو ہمیں امن چاہیے میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ میری پارٹی عوام کے ساتھ ہے امن کے متلاشی لوگوں کے ساتھ ہے ہم جذباتی نہیں ہیں ہم تخریم نہیں چاہتے لیکن ہمارے پرامن ماحول کے اندر ایسے اناثر بھی نہ چھوڑے جائے کہ جو آپ کو ہمارے پرامن جدوجہد کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے مواد مہیا کرے ان سے ہم نمت لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم پرامن لوگ ہیں امن چاہتے ہیں ہمارے لوگ اگر نکلے ہیں امن کے لیے نکلے ہیں فساد کے لیے نہیں نکلے اور اگر میں امن چاہتا ہوں اور اس کے باوجود میرے اندر کوئی ایسا انصر ہے تو پھر اس پر بھی درہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کس کا فیڈ کیا ہوا ہے کون اس کے پرس پر ہے کون کو اس لفظائی کر رہے ہیں یہ سارے چیزیں ہمارے مد نظر ہیں اتنے بھولے بالے ہم بھی نہیں ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے سادہ اور معصوم الفاظ استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کو مطمئن کر لیں گے ایسا نہیں ہے ہم فوج کو بھی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں لیکن صحیح راستے پر مضبوط کر کے اپنی قوم کو مارے اپنے لوگوں کو مارے اپنی قوم پر حکومت کرے جبر کی حکومت کرے مارشلاللہ کی حکومت کرے امرجنسیاں لگوائے نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھے الیکشنوں میں دان لیا کر آئے اپنی مرضی کی پارلیمنٹ بنائے اپنی مرضی کی سیاسی جماعتیں بنائے یہ حق ہم ان کو دینے کیلئے تیار نہیں ہے تو عوام میں جائیں گے عوام پر پور مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ العزیز